سلام علیکم جی میرا نام تیمور بانڈے ہے اور تعلیمستان میں آج جو ہم ذکر کریں گے جس بات کا وہ بیسکلی کافی امپورٹنٹ ہے جو کہ ایک کلاسٹروم کے محول کو سیٹ کرتا ہے وہ ہے ایک استاد اور ایک ٹیچر کا جو ریلیشنشپ ہوتا ہے دیکھیں یہاں پہ ایک بڑی بیسک کمیونکیشن ہوتی ہے کلاسٹروم میں جہاں پہ استاد کلاسٹروم میں آتے ہیں اور ایک ٹاپک کو یا کسی سبجک کو ایکسپلین کرتے ہیں اس کو اسیس کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں اب یہ ایک سائیڈ ہے کلاسٹروم کی کلاسٹروم کے دوسری طرف بیٹھے ہیں سٹوڈنٹس جن کا کام ہے کہ وہ نوٹس لیں وہ ٹیچر کو سمجھیں اس ٹاپک کو اس سبجک کے بارے میں کلاریٹی لیں جو استاد پڑھانا چاہ رہا ہے اس کے مطابق تیاری کریں امتحان یا دیں یا ٹیسٹ دیں یا ہومورک کریں اور وہ واپس ایک رسپانس دیں اس ٹیچر کو لیکن اس پوری سٹرکچر کے اندر مسئلہ تابع جاتا ہے جب بچے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کلاسٹ ہمیں کیا ہو رہا ہے یا استاد کو وہ پہچان جاتے ہیں کہ شاید اس استاد میں وہ ایبیلیٹی نہیں ہے کیونکہ وہ نہ ہمارے جواب دے سکتے ہیں سوالوں کے نہ وہ ہمیں کسی اور طرح سمجھا سکتے ہیں یا وہ خود ان کو سمجھ نہیں ہے اس ٹاپک کی جو وہ ہمیں سمجھانے آ گئے ہیں آج کل کے زمانے میں جب کتنی ٹکنالوجی آ گئی ہے اتنا کمپیریزن آ گیا ہے بچوں کو کافی چیزوں کا آتا پتا ہے جو ایک زمانے میں بالکل نہیں ہوتا تھا اب اس کے مطابق بچے جو ہیں وہ وہ ایک تیچر کو بڑی ڈیفرنٹ نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اب اگر استاد ان کو سوال نہ بھی انٹرٹین کرے وہ سوال وہ باہر سے جا کے ڈھونڈیں گے کہیں نہ کہیں سے وہ انٹرنیٹ پر بیٹھ جائیں گے یا کسی اور طریقے سے اس کو پتہ کریں گے تو انڈ آف دے دے وہ تیچر کو بڑا اچھا اسیس کر پاتے ہیں کہ بچے کو کہ اس تیچر کو آتا ہے یا نہیں آتا مواد پڑھانے کا اب اس فیڈبیک کو لے کے وہ بچہ جو ہے وہ دو چیزیں کر سکتا ہے وہ والدین کے پاس جا سکتے ہیں یا وہ سکول ایڈمنیسٹریشن کے پاس جا سکتے ہیں اور کمپلین کر سکتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی اب عمومن ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ سکول چونکہ ان کے ریسورسز اتنے زیادہ نہیں ہوتے یا وہ سبجیک ایسا ٹیکنکل ہوتا ہے کہ اس کا استاد بڑے آسانی سے نہیں ملتا وہ بچوں کو ہی چپ کر آتے تھے کہ ہمارا کام چل رہا ہے ہم اگلے سال دیکھیں گے اور اگلے سال بھی وہی تیچر کلاس روم میں پڑھا رہے ہوتے ہیں اور وہ ک ہم اپنا چلاتے ہیں مالدین کی طرف بچے دیکھیں تو مالدین کے پاس اکثر رکار ٹائم نہیں ہوتا کہ ایک ٹیچر کی بات کرنے وہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کا ویٹ کریں گے یا وہ کہیں گے جی ہم موقع ملے گا تو ہم ڈسکاس کریں گے یا وہ ڈسکاس کرنے چلے بھی جائیں تو ان کو ایک بڑا سٹینڈرڈ قسم کا جواب ملتا ہے کہ یہی کلاس روم میں دھیان نہیں دے رہا ہے دھیان دے رہی اور اسی کا قصور ہے اس کو سمجھ جاری باقی تو سب خوش بیٹھ میں اس ایسے محول میں جو سکول کا گام چل رہا ہے والدین اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں بچہ سفر کرتا ہے اور بچہ پیچھے رہ جاتا ہے کیونکہ پھر اس کے پاس دوسرا آپشن ہوتا ہے ٹیوشن کا اگر وہ بچہ ٹیوشن بھی نہ افورڈ کر سکے پھر وہ بچہ کہاں جائے وہ کس کے پاس مدد کے لیے جائے اور خاص طور پر اگر وہ بچہ صحیح ہے اور وہ بچہ واقعی ایک ایسی چیز نشاندہی کر رہا ہے جو کہ ایک خامی ہے اور شاید اس میں جرت ہے بات کرنے کی کلاس میں اور باقیوں میں شاید جرت نہیں ہے اس کے بارے لیکن ہو سکتا ہے سب کے ساتھ ہی ایکسپیرنس ہو رہا ہوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے اب بجائے اس کے کہ وہ بچہ انتظار کرے کہ امتحان ہو اور وہ بورڈ کے اگزائم ہو یا جہاں وہ خدا نہ خاصتہ فیل ہو جائے اس کے نمبر نہ آئے اس کو پہلے کچھ کرنا پڑے گا اور جسا میں نے بتایا ٹیوشن ہر ایک بس کی بات نہیں ہوتی ایسے محول میں دو تین اب ذریعے ہیں جو بچے استعمال کر رہے ہیں یا تو وہ آن لائن ٹیوٹنگ کی طرف چلے گئے ہیں جہاں ان کو فیزیکلی جانا نہیں پڑتا کئی جگہ تو آپ میں نے سنایا کہ کوسز بھی آپ کو فری میں ڈاؤنلوڈبل مل جاتے ہیں آن لائن ٹیوشنز کے ایڈ ٹیکے تھرو دوسرا ہوتا ہے کہ وہ کسی جاننے والے کسی قزن یا کسی ہمسائے کے بچے کی نوٹس پکڑ لیتے ہیں جو مختلف سکولوں میں جا رہے ہوتے ہیں اور جہاں کو لگتا ہے کہ ان کو سمجھ آ رہی ہے ان کو ایک ڈیفرنٹ طریق سے پڑھایا جا رہے ہیں تو ان کے نوٹس کو استعمال کر کے وہ خود سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جتنی ان کو گائیڈنس مل سکتی ہے والدین سے یا کسی قزن یا بڑے بہن بھائی سے ان ریسورسز کے ساتھ چلتے ہیں مگر اب ایک آپشن یہ آگیا رہا ہے آن لائن کا اور خاص طور پر ایف ایسی ہو میٹرک ہو او لیولز ہو اے لیولز ہو اب کافی زیادہ آپ کو آن لائن فیسیلٹیز ملتی ہیں جہاں پہ آپ آن لائن کورسز کو ڈاؤنلوڈ کر سکت اور وہاں سے آپ کافی زیادہ مواد پکڑ سکتے ہو مگر یہ ذریعہ ہے تب جب آپ کے پاس سارے دروازے بند ہو جائے پہلا ذریعہ تو یہ ہے کہ آپ جائیں اور آپ اس کی کمبین کریں کیونکہ آپ نے تو اس سال یا اگرے سال چلے جانا ہے آپ کے بعد بچوں نے آنا شاید اسی ٹیچر نے ان کے ساتھ بھی بیٹنا ہے پتہ نہیں کب تک بیٹنا ہے جب تک سکول کو کوئی اور آلٹرنیٹیب ملنی جاتا اس لیے بہت ضروری ہے کہ والدین اور ٹیچر جو ہیں اور سکول ایڈمنسٹریشن خاص ط بچوں کی شکایات کو بالکل رد نہ کر دیں اور خاص طرح پر وہ شکایات جو ایک سے زیادہ بچہ کر رہا ہے اور ہر سال وہ شکایتیں آپ کے پاس ویسی ہی آرہی ہیں جہاں ٹیچر کی کمپٹنسی کو یا ٹیچر کے اس مواد کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ ان کو لگ رہا ہے اس کو کچھ نہیں آرہا ہے یا ان کو سمجھ نہیں آرہی تو واقعی میں پھر بچوں کا نہیں کہیں نہیں کہیں استاد کا قصور ہوتا ہے اور ایسی صورت میں آپ کو استاد بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے یا کوئی ایکسٹ ساتھ بچوں کا کوئی نہ کوئی کام چل جائے کئی سکول سب یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ آفٹر سکول کلابز رکھ لیتے ہیں یا ایسے استاد کو بلا لیتے ہیں کہ وہ ایک بچہ ایٹیوشن کی صورت میں باہر جائے ایک کم ریٹ پہ وہ اسی بچے کو سکول کے بعد پڑھاتے ہیں کوئی اور ٹیچر پکڑ دیتا ہے سینئر ٹیچر پکڑ دیتا ہے وہ کام اور وہ آ جاتے ہیں کلاسٹروم میں اس میں ہیلپ کرنے کے لیے اس استاد کو یا ان بچوں کو تو مواقع بہت سارے ہیں بہت سار اور طریقے ہیں جو استعمال کیا جا سکتے ہیں سکول کی طرف سے بھی اور بچوں کی طرف سے بھی مگر آئیڈیل سیچویشن تب بنتی ہے اور ان ساری چیزوں پہ کام تب ہوتا ہے جب سکول ریکنائز کرے کہ جو بچہ ہم سے شکایت لگا رہا ہے جو بچہ کمپلین کر رہا ہے وہ غلط نہیں کر رہا اس کو سیزلی لینا چاہیے انفرشنلی سکولوں کا اپنا سسٹم بھی نہیں ہے جہاں وہ ٹیچرز کو اسیس کر سکیں وہ ایک سی وی دیکھتے ہیں کمی ہوتی ہیں ان کے پاس استاد کی تو جو بھی آتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں پرائیوٹ سکول میں بھی ہم نے دیکھا ہے ذرا اچھے انگریزی ہو آپ کو اٹھا کے کلاس روم میں بھیج دیں گے کوئی آپ کی ٹیچر ٹریننگ نہیں ہوتی کسی قسم کا آپ کی اسیسمنٹ نہیں ہوتی کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کو پڑھانا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا اور آپ کو کلاس روم میں ڈال دیا جاتا ہے تو ان ساری وجوہات میں اکثر اکاتہ دیکھا گیا ہے کہ بچے ریکنائز کرنے لگے ہیں اور وہ خامیہ سامنے لے آتے ہیں خاص طرح پہ آج کل کی زمانے میں جب وہ کمپیر کر سکتے ہیں اپنے آپ کو باقی بچوں کو ڈیفرنٹ سکولوں میں جو بچے جا رہے ہیں اور اس طرح سے وہ شکایات سامنے لاتے ہیں تو ان کی شکایات کو والدین اور سکول دونوں کو رد نہیں کرنا چاہیے اور سیریسلی لینا چاہیے